فاروقِ آزم کے منکروں پہ ابو بکر شدیق کے منکروں پہ جارِ غار کے منکروں پہ تمہیں پتا ہے ابو بکر کون ہے ابو بکر وہ ہے جو ایمان لانے سے پہلے شام کے سفر پر گئے تو آسمانِ کتاب کے عالم نے روک لیا کتوں آئی بے میں مکر ہی چھو تیرا نا کیا ہے تیرا قوم کیا ہے تیرا قبیلہ کیا ہے جب سب کچھ بتا دیا کہتا ہے یہ سواری دھلاوے تھے تیرے ہاتھ تھا چھوم سکتا تیری میری واقفیت ہی کوئی نہیں تو میرے ہاتھوں کو کیوں چھومتا ہے اس نے کہتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں تیرے پیو داتے دے آمن تو پہلے ہر آسمانِ کتاب دا عالم تے کو جان رہے مجھے ہاں تجھے یہ ساری نشانیاں پوچھ کر تیرے ہاتھوں کو بوسا اس لیے دینا چاہتا ہوں توراق کہہ رہی ہے انجیل کہہ رہی ہے آخری نبی کا پہلا ساتھی اگر مکہ میں کوئی ہوگا تو تو ہوگا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ملنے والی پہلی کرنگ کا نام ہے خدیجت القبرہ حضور کے ساتھ ملنے والی پہلی کرنگ کا نام ہے اور صورت اٹھتا ہے تو بعض کرنے چھوٹی ہوتی باز بڑی ہوتی ہیں وہ چھوٹی کرنگ جو اول اول حضور کے ساتھ شامل ہوئی اس کو علی کہتا ہے ہمارے تو حکمرانوں کو اللہ سمجھ دے کہتے ہیں اٹھارہ سال سے کم کوئی اسلام نہیں لاسکتی آج تک امت اس بات کو فخر سے بیان کرتی آئی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کون ہیں علی کے منکروں پہ علی کے منکروں پہ ابو وقر کے منکروں پہ خدیجت القبرہ کے منکروں پہ سورج بلند ہوا کرنے ساتھ کے لئے سورج بلند ہوا کرنوں میں اضافہ ہوا جب جب چالیسویں کرن ملی اس کا نام عمر بن خطاب ہے یہ چالیسویں کرن ہے چالیسویں کرن ملی اس کا نام عمر بن خطاب ہے اور یہ کرن اتنی طاقتور اللہ نے ساتھ شامل کی یا رسول اللہ عمر کلمہ پڑھے تے نماز آبات گھاروں میں اے تا نہیں ہو سکتا تو عمر پھر کیا ہے عمر نے کیا ہوگا یا رسول اللہ اٹھی وہ نہ چلی یہ کابیتے میں میں وہ نہ امدہ کیڑا ہوں میں وہ نہ امدہ کیڑا ہوں حضور کے یہ سورج بلند ہو رہا ہے کرنوں میں اضافہ ہو رہا ہے مکہ کی دھتی میں حضور کے راستے روکنے والے مکہ کی دھتی میں حضور کے راستے میں کاتے بھی راہے پر مخالفت کرنے والے کسی گمنڈ میں تھے کہ روک لیں گے لیکن بتاؤ جب سورج اپنے شباب پر ہو تو کسی کے بائی کے لال میں جرت ہے کہ سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے یہ منظر کب بنا یہ منظر تب بنا جب سورہ حدیبیہ کے موقع پر ایک مکہ کا کافر حضور سے گفتگو کرنے کے لیے آیا اور دوران گفتگو دو مرتبہ اس کا ہاتھ حضور کی داڑی مبارک کو لگا حضور کا صفحہی پیچھے کھڑا اپنی تلوار کو لے کر اس کے ہاتھوں پہ تلوار کا دستہ مار کے کہتا ہے ہاتھ پیچھا کر باٹ گے رکھے تو کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا لڑے کا تیرا ہاتھ پنید ہے محمد کا چہرہ پاک وہ دور چلے گئے جب تم راستے روکا کرتے تھے وہ دور چلے گئے جب تم کاتے بچھایا کرتے تھے وہ دور چلے گئے جب حضور کو صدایا کرتے تھے اب کوئی ہاتھ بھی حضور کو لگائے گا تو کات کے رکھے گا اس نے سارا منظر دیکھا نا یہ تھا کافر سارا منظر دیکھا اس کافر نے واپس آ کر مکہ کے کافروں سے کہا اس کافر نے واپس آ کر مکہ کے کافروں سے کہا جتنے حضور کے صحابہ حضور سے وفادار ہیں اتنے وفادار میں نے دنیا میں دیکھے کوئی دیکھے اس لئے ہمیری عظیمت فرمایا کرتے تھے منکر صحابہ غلیز تریم بدتریم غلیز تریم کافر ہے اس لئے کہ مکہ کا کافر مانتا تھا صحابہ حضور کے ساتھ مخلص ہیں حدیبیہ کے مقام پر دیکھنے والا اس بات کو نوٹ کر کے گیا ان سے زیادہ مخلص اور کوئی نہیں ہے اور جا کے اپنی مجلس میں جب حال دیا تو کیا دیا انہیں کہا بڑے بڑے دربار میں کھن بڑے بڑے بادشاہ میں کھن بڑے بڑے دور تپے آلے بندے میں کھن حضور دے غلام تا حضور دا لواب زمین تے نہیں آمن دیتے حضور کے ساتھ ہی تو حضور وضو کریں پانی زمین پہ نہیں آنے دیتے جو اترام جو محبت حضور کے صحابہ کی حضور کے ساتھ دیکھی ہے جو حضور کے دربار کا محول دے کا ہے ایسا محول دنیا میں میں نے اور کسی جگہ پہ دیکھ کہا ہی کوئی نہیں واہ صحابہ آپ موہے جنگی اس ساتھ کا خدمت کا حضور کی وفا دائی کا مطرف مقا کا صحابہ صحابہ ازمتوں والے ہنگے نہیں